ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تی لاو شو بریک سے پہلے ہم کاؤز دے رہے تھے بغیر کوئی وقت ضائع کی اپنے اگلے کالر کی طرف شلتے ہیں مجھے پوچھنا تھا کہ میں جنوری میں پورے ہوں گے دو ہزار اٹھارہ تو مجھے پوچھنا تھا کہ کیا میں پرمنٹ لیفتو ریمین کے لئے جنوری میں سائے کر سکتیوں یا مجھے وید کرنا چاہیے نہیں آپ کو ویڈ کرنا چاہیے جو آپ جی آپ کو پہلے ڈھائی سال کا انہوں نے دیا ہوگا اور پھر اس کے بعد دوبارہ ڈھائی سال کا تو آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا جب آپ کے ویزے کو ختم ہونے میں تقریباً اٹھائیس دن رہ جائیں تو پھر آپ اپلائے کر سکتی ہیں انڈیفنیٹ کیلئے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی اسلام علیکم جانتے سال والیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں سر میں شان بات کرو لندن سے میں نے ایک ویک پہلے بھی کال گیا تھا آپ کو جی جی بیسکلی کوسٹن میرا تھا ریٹینڈ رائٹس کے بارے میں اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے جو بائی ہے اس کی بائی کی وہ یورپین تھی اور اس کے ساتھ نکاح بھی ہوا تھا تو شادی کی اور پھر یہ ہے کہ شہری طور پر طلاق اس نے دے دی ہے لیکن جو لیگل دیورس ہوتی ہے نا وہ اس نے نہیں دی تو اس کے بارے میں میں جانا چاہ رہا تھا ایک تو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اسی طرح مجھے شادی کو تین سال کے بعد اگر میں ایک کیس ڈالوں تو اس پر مجھے انڈیفنیٹ مل جاتا ہے ایک تو سوال یہ کہ وہ مل جاتا ہے اس طرح کا کوئی ہے کوئی سین ہے کہ مطلب کہ وہ کوٹ میں چلا جائے اور کوٹ میں ان کا بیٹا بھی ہے ایک تو وہ ان کو ویزا کوئی پھائی کو مل جائے جیسے انڈیفنیٹ ہے کوئی اس طرح کا ویزا دوسرے یہ کہ نہیں ملتا تو اس کو کیا لیگل دیورس لینا ضروری ہے دیکھیں جی قانون جو ہے نا جب آپ تین سال شادی کو ہو جائیں تو جب تک ان کی لیگلی ڈیورس یہاں کے قانون کے حساب سے ڈیورس نہیں ہوتی تو وہ ان کے فیملی وہ اپنی فیملی میمبر ہی رہتے ہیں وائف کے تو پھر وہ ریٹینڈ رائٹ آف ریزنس کے لیے نہیں اپلائے کر سکتے شرعی طور پہ جو طلاق ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے اسلامی لحاظ سے تو ہو گئی لیکن یہاں کے قانون جو یہاں کا طریقہ ہے اس حساب سے نہیں ہوتی تو جب تک وہ لیگل طریقے سے وہ ڈیورس نہیں لیں گے تو وہ ریٹینڈ رائٹ آف ریزنس کے لیے نہیں اپلائے کر سکیں گے امید کرتا ہوں آپ کا آپ کے سوال کا جواب مل گیا آپ کا بہت شکر گیا نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلا ہو ہلا اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون سب ہو رہے میں نام ہے عبداللہ جی جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا میرا میرا کوئیشن تھا کہ والدہ کے لیے نا جو وہ سیٹلمنٹ کا ویزہ اپلائے کرنا تھا جو ایڈری پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے جی جی میں نے کہا کوئیشن ہے کہ اس کے لیے جو مینٹنس کے رقائمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یعنی کہ ریگلر سپورٹ کرتے رہے ہیں مانی بیجتے رہے ہیں تو وہ اس کا ایوڈنس دکھانا لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس وہ پاسٹ ایوڈنس دیکھیں جب آپ ایڈلٹ ٹیپنڈنٹ جو ہے وہ پیرنٹس کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے مین ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پاکستان میں یا جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں ان کی کنڈیشن کیا ایسی ہے کہ وہ خود سے اپنی لک آفٹر نہیں کر سکتے اور اپنے روزمرہ کے کام وہ نہیں کر سکتے اور کوئی بھی وہاں پہ ان کی لک آفٹر کرنے کے لیے نہ ہے اور نہ رینج کیا جا سکتا یہ مین ریکوائرمنٹ ہے اور اس میں ہوم آفیس بہت زیادہ سٹرکٹ ہے یہ ہے تو ایک تھوڑا سا جو ہے ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کو کافی سٹرکٹلی اپلائی کرتے ہیں اگر آپ نے بتایا کہ مینٹیننس اگر وہ ہو آپ یہاں سے پیسے بھیجوار ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ جو میں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے کوئی ارینج بھی نہیں کیا جا سکتا اور وہ اپنے روزمرہ اپنی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے یا جو بھی کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے روزمرہ کی کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو بلا سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام میری کال کر گئی تھی تو بات پوری نہیں ہو پائی تھی میں نے بھی آپ سے تھوڑے پہلے بات کیے ہوئی جو کہ بیٹی کا پاسکورٹ اپلائی گیا تھا تو وہ ایشو نہیں ہوا تو بیٹی اس پاسکورٹ اب میں اس کی دیپینڈنٹ ویزا اپلائی کرنے لگوں جی جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اب وہ اپنیشن میں میں مینچن کروں کہ میرے پاسکورٹ اپلائی گیا تھا وہ ایشو نہیں ہوا انہیں کو ابجیکشن نہیں ہوگا جی بالکل آپ مینچن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس چیز کو کوشن تو کریں گے کہ آپ اتنے دیر بعد کیوں ان کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ویزے کیلئے تو آپ اس کی ایکسپورٹ اگر پہلی اسی ان کو دے دیتے ہیں کہ جی میں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اس میں کافی ٹائم لگیا تھا وہ نہیں ملا تو آپ میں ڈیپینڈنٹ ویزے کیلئے پلائی کر رہا ہوں تو بالکل اس کو ایکسپین کر دیں تینکیو ویری مچ نیکس کالا کی طرف شلتیں ہلو ہلو اسلام علیکم ویلیکم اسلام جی کون سب بہ رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا برد میں عمران بول رہا ہوں جی جی بولیے میں نائنٹی نائنٹی میں آیا تھا میرے گراؤن پے جی جی نائنٹی نائنٹی میں آپ آیا جی جی ایسے تھا تھوڑا سا پلیز انچا بولیں ذرا آواز کلیر آپ کے نہیں آ رہی میں ہی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں آیا تھا جی 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 وہ اس تاہم پہ ایک سال کا مئن پر اکسٹیننسل ملا تھا آپ کس ویزے پہ آیا ئیتے ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ پہ آیا تھا مرش گراؤن پہ آتا مہاں مجھے سوری مجھے کلیر آواز نہیں آ رہیوں زرا پلیز انچا بولیں مرش گراؤن پہ آئے میریج میریج بیسس پہ ٹھیک ہے ہاں جی جی پھر ایک سال کا ایکسٹینشن نہیں آتا ہاں ادھر جی جی پھر بعد میں ہمارا دیورس ہو گیا تو ابھی بیس سال ہونے آئے ہیں تو میرا کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد سے پھر آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن نہیں کی تھی کچھ بھی نہیں ہوا آپ کا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا گیا دیورس ہو گیا میرا کچھ بھی ایکسٹرڈ ہو گیا ہے اچھا اور اب بیس سال سے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ بیس سال آپ کو یہاں پہ ہو جاتے ہیں تو ضرور یہاں پہ آپ پھر ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سیٹلمنٹ آپ کو انڈیفنیٹ مل سکتا ہے لیکن آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے پچھلے بیس سالوں کا کہ آپ بیس سال سے کنٹینیوسلی یہاں پہ رہ رہے ہیں تو بیس سال کا عرصہ کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے آپ بیس وقت ٹو تھاؤزن سیونٹین ہے جب بیس سال ہو جاتے ہیں تو آپ ضرور امیگریشن رولز کے حساب سے آپ کالیفائی کرتے ہیں اگر آپ یہ پروف کر لیتے ہیں کہ بیس سال سے آپ یہاں پہ کنٹینیوسلی رہ رہے ہیں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو والیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا زاکر بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے علی بات کر رہا ہوں جی اللہ کا شکر جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا علی صاحب زاکر بھائی میں دوہزار تیرہ میں میں نے شادی کی تھی آپ بریٹش کے ساتھ نا جی جی تو کوٹ نے ہمیں انٹریو کے لیے بھولایا ہم انٹریو کے لیے بھی گئے پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں اپیل کا رائٹ دیا ہم فرسٹ ٹیئر ٹیبینل میں گئے تو انہوں نے غوم مفیس کو بندہ جو تھا وہ نہیں آیا تھا وہ آپ کے نا جی جی تو انہوں نے پھر ہمارے اس نے جی جائے کہہ کوٹ میں کہا گیا کہ ہمیں دسیبیلیٹی لیو kardeş ہم نہیں ملا تھانا کے لیے تو کہتا ہے کہ بارہ فریش اپڈکیشن کرو پھر ہم نے فریش اپڈکیشن کی تو اس میں وہ ایف ایل ایف پیٹین ایر کے رور پہ انہوں نے ہمیں انٹریو کے لیے وہ مجھے صرف بولائیں انٹریو کے لیے تو انہوں نے ابھی ایک دو دن پہلے نے مجھے بولا ہے تو انہوں نے اسے ٹوئک کے بارے میں پوچھا اور ایلز کے بارے میں پوچھا یہ ایئبے سی میں انہوں نے بولا ہے تا نا اریڈین huیسے ایئی میں تو ابھی کیا چانسز ہیں کچھ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈی آل اے کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کس کو مل رہا ہے ڈی آل اے وہ میری وائف کو مل رہا ہے آپ کی وائف کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اور اور ٹویک کا جو آپ نے پوچھا اگر دیکھیں یہ کب کی بات ہے کب آپ نے کیا تھا جی جی تو ٹویک میں نے لندن میں کیا ہے اور آئلس میں نے ایسٹین یورسٹی سے کیا ہے برمینگم سے کیا ہے جی ٹھیک ہے تو اور ٹویک آپ نے خود کیا تھا آپ نے ان کو سارا مطلب ایکسپلین کر دیا تھا جو بھی انہوں نے کوششننگ آپ سے کی تھی جی جی سارا انہوں نے پوچھا کہ کتنی فیض تھی کون کون سے ہاں تو اگر ساری جی بالکل اگر سارا آپ نے ان کو ایکسپلین کر دیا ہے آپ نے خود سے ٹویک بھی کیا تھا آپ کی وائف کو ڈیسیبیلٹی لیونگ الاؤنس بھی مل رہا ہے اگر آپ ان کی کیر کر رہے ہیں آم اگر آپ نے سارا ایویڈنس بھی دیا ہوا ہے کہ ان کی ڈیسیبیلٹی ہے اور آپ ان کی کیر کر رہے ہیں اور ڈاکٹر کی طرف سے بھی یہ لیٹر ہے تو میرے خیال میں آم انشاءاللہ آم ہوفیلی آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ نے نہیں بھی دیا ہوا ابھی تک تو آپ ڈاکٹر سے کوئی لیٹر لے کے جس سے یہ کنفرم ہو رہا ہو کہ آپ کی وائف آپ کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے آپ کی وائف کی کیر کے لیے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کی کیس کو مزید سٹرانگ کرے گا بہت شکریہ نیکس کال کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو جی ہلو جی آپ کی کال تھو ہو چکی ہے جی کون سب ہو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا ہاں جی میں نےو ڈسکریشنلی لیو ملی ہے دوزار یار آنچہ جی جی دوزار گیار آنچہ ڈسکریشنلی لیو ملی ہے چھن سال دی تک سیدھو دوبار ایکسینڈ ہو یہ چھن سال دی جی جی تے اونہ نامے میں نیجوری ختم ہو رہی ہے ہمہم اہم اے رویج میں نےو انڈیفنیٹ اپلائی کرنا ہے یا اے نیشنیل جی اس میں آپ کو انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اور آپ کو لائف انڈی یوکے ٹیسٹ اور انگلیش کا ٹیسٹ ابھی انڈیفنیٹ کے لیے ضروری نہیں آپ کو اپلائی کرنا مطلب آپ 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 کو لائف انڈی یوکے اور انڈیفنیٹ کے لیے لیکن جب آپ نیشنیلیٹی کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا ابھی آپ انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کریں گے بہت شکریہ اگلے کالا کی طرف سلتے ہیں ہلو والیکم صاحب والیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں میرا معافی نام ہے وہ صرف ایک پوچھتا ہے میرے طرح بہت سے لوگ ہیں جو تیر ون انٹرپلور پر ہیں جن کے نا دس سال ایون اس سال میں اس سال میں اچھے مہین میں پورے ہو رہے ہیں جی جی ہوم اوفیس نے ویزا ریفیوز کرنے کے بعد کوئی یعنی اپیل وغیرہ کا رائٹ نہیں یا ریفیوز کردے ہو تو اس کے بعد کیا اوپشنز ہیں دس سال پورے چلنے کے لیے اور دوسرا کوشن یہ ہے کہ دس سال والا جو ویزا ہے وہ ہیومن گراؤنڈز کے اوپر دیا جاتا ہے یا یوکے کا کوئی لاو ہے اگر آپ کا انلی مجھے گاہر کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کا جو سوال ہے تو بڑا جنرل قسم کا سوال ہے کیونکہ اگر آپ کا ٹیر ون انٹرپلور کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا آپشنز ہیں تو وہ تو پھر ہر انسان کے اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے جو ان کی سیچویشن ہے یہاں پہ اکیلے ہیں فیملی کے ساتھ ہے کتنا عرصہ یہاں پہ ہو گیا ہے اس حساب سے ان کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ٹی ون انٹرپلور اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہے آگے آپ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو آپ بہتر ہی ہے کہ کسی وکیل کے پاس جا کے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا زاکر صاحب کیا حال ہے حضرت بات کارو برمیگم سے جی اللہ کا شکر آپ سنائیں ٹھیک ٹھیک ہے الحمدلیہ زاکر صاحب مجھے ایک پویسٹن پوچھنا تھا جی جی بولیے میرا سپوس ویزا تھا ٹو ٹو ٹھوزن ٹھیٹین میں مجھے ملا تھا فائف یئر کے روز پر ٹو ایڈ ہاف یئر کا فاسٹیم ایک سال کے بعد میری ہیرنگ ہوئی ہے دس دس یہر فربری میں تو مارج میں مجھے ڈیسیجن ملا ہے تو ہیرنگ جو ہے نا وہ میں من کار چکا ہوں فارس ٹربیونر میں تو اس کے بعد ابھی انہوں نے اپا ٹربیونر میں ہوم آفیز میرے اپا ٹربیونر میں چلے گئے ابھی تک مجھے کوئی اے اس کا کوئی آنسا نہیں آیا کتنی دیر لگے گی باست ہو جی آم طور پہ اپر اب ڈیپین کرتا نا اگر اپر ٹریبینل نے ان کو ہوم آفس کو پرمیشن دے دی آ اور پھر اس کی ہیرنگ ہوئی تو اس پہ تو پانچ چھے مہینے لگ جائیں گے ادروائز اگر اپر ٹریبینل نے یہ سمجھا کہ جو فرسٹیر ٹریبینل ہے ان کا فیصلہ صحیح تھا آپ کے حق پہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا جاتے ہیں وہ صحیح فیصلہ کیا ہے تو پھر اس میں تو نارملی دو تین مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہمہینے کے اندر فرسٹیر ٹریبینل ہمہینے کے اندر فرسٹیر ٹریبینل سارے وہ یوں لے گے سی میگریشنل ہیں ہمہم تے اپنا تے ساڑھا ایک بیبی انڈین بورن سی ایک بیبی ساڑھا اسے بورن ہے تے ساڑھے ایک انڈین بورن بیبی میں لیکل سیمن ایئر ہو جانے ہیں تے ایکیس لاتا گئے جی بالکل سات سال کا ہو جائے بیبی تو آپ کر سکتے ہیں اوکے ایٹر فیس کی نہیں دیکھیں فیس تو ایک ایک بندے کی تقریباً ہزار پاؤنڈ کے قریب ہے ہم آفیس کی پھر پانسو پاؤنڈ ہیل سرچارج ہے یہ ایک بندے کا ہے بہت شکریہ لیکن اگر آپ نئی فیس پے کر سکتے کوئی ایسی وجہ ہے تو کسی وکیل سے رابطہ کریں وہ ڈیٹیل میں پھر آپ سے ڈسکس کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے دوسرا کیا آپشن ہے کیونکہ بعض وقت آپ فیس کے بغیر بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں بہت شکریہ اگلے کال آگی طرف شلطیں ہلائو ہلو جی آہ زاکر بھائی ابھی بات ہوئی تھا وہ خون کٹ گیا تھا جی جی بولیں آلی بھائی بھائی بولیے کیا سوال ہے آپ کا وہی ہے نا آہ جب ہوا تھا میرا تو آئلس 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 آٹو اے کے بارے میں انہوں نے کیا مجھ سے نا ابھی جی 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 تو اس میں بھی ٹوٹل کتے دیر لگیں گی اور آپ کا وہی تھا نا کہ آہ آپ کا وہی تھا کہ آپ کے پاس سپاؤز آپ نے سپاؤز وزیکلی اپلائی کیا ہے نا ابھی ایکسٹینشن کا جی 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 سپاؤز کے لیے تو ابھی ابھی آپ کا ایک دو دن پہلی انٹرویو ہوا ہے جی جی دو دن پہلی ہوا تو ابھی دیسیجن آپ کا جل دی میرے خیال میں اسی مہینے آپ کو دیسیجن آ جانا چاہیے تو کچھ چانسز ہیں کے نہیں اب میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے ان کو سیٹسفائی کر دیا آپ نے ٹویک خود سے کیا ہے تو میرے خیال اور آپ کی میرے خیال میں وای دی لی 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 لائنس بھی لے رہی ہے میرے خیال میں کوئی انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو بہت شکریہ نیکس کہلوں گے ہلا ہلا ہا ام ہائی ڈیا لی 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 لائنس بھی لے رہی ہیں میرے خیال میں کوئی انشاءاللہ مل جائے گا بہت شکریہ نیکس کولا کی درسلتی اللہ عنہ собственно اور مbre جو زیاب شروع ہے مانگم محبان شکریہ محبان محبان ہو گرفته испثل round کو اسلام قرآن لیمانہ ہو گروہ or do i need to get an english divorce you would need to where is your husband ex-husband he is in pakistan he didn't actually come to the UK he didn't come to the UK no but he was granted spouse visa was he no he didn't get his visa okay so he didn't get his visa and you got divorced and you've got islamic divorce it has to be it has to be a legal divorce either through pakistani authorities or from here but it has to be a legal divorce not just islamic divorce thank you very much hello hello yes who are you all right I'm talking about two and a half years I applied to the December جی جی تقریباً two December میں ابھی تک اس کا کوئی response نہیں آیا کب تک آ جائے گا کوئی دیکھیں عام طور پہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ within six months پانچ چھ منی کے اندر لیکن میں آج کل جو experience کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل applications جو ہیں وہ اس پہ زیادہ time لگ رہا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے میرے ساپ سے میرے خیال سے کہ چونکہ گرگزٹ کا معاملہ ہوا ہے اور بہت سے یورپینز اور ان کے ڈیپنڈنٹس نے applications کی ہیں تو اس کی ویسے home office پہ کافی load ہے تو آج کل time زیادہ لگ رہا ہے لیکن عام طور پہ یہ چھ مہینے کا time frame ہوتا ہے بہت شکریہ next caller کی طرف چلتے ہیں hello اللہ جی اللہ جی جی بولیے کون ساپ بول رہے ہیں کیا سوال ہے جی میں ٹونی بول دا جی ٹونی ساپ بولیے کیا سوال ہے میں لیسٹر سا بول دا کہ میں تاٹے کو کوششن پوچھنا سی بھا جی 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 پوچھیں جی میری وائیف جی جی میری گل فرنڈ ہی درکی بریٹیش ہے جی تو ہمارے کو رہتے کو رگولر ابھی نیئرلی ٹوئیئر ہو گئے جی جی تو ابھی پرگنٹ بھی ہے بی بھی تقریبا ہو جائے گا تو میں نے یہ پوچھ نہ کہا کہ میرے پاس ہی در کوئی سٹیڈس نہیں ہے رہنے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں کی نیکسٹ کوئی ایسا پلیننگ بلکل دیکھیں آپ کو آپ کی گرل فرنڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال ہونے کو ہیں یا ہو گئے ہیں اکٹھے رہتے ہوئے اور وہ پرگنٹ بھی ہیں تو بلکل آپ اس بیسس پہ ویزے کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اور بہتر ہے کہ آپ کسی وکیل سے سلسل میں رابطہ کریں آپ بلکل کر سکتے ہیں اپلیکیشن اور آپ کو مل بھی جائے گا بہت شکریہ میں اپلائی کیا تھا اور وہ ریفیوز ہو گیا تھا میری فیملی بھی یہاں سال ہو گئے یہاں پر فیملی میری آئی سی لیکن فیملی کو آئے بھی سال ہو گئے ہاں پر بچے تو میرا ریفیوز ہو گیا اس کیلئے اپلائی انہوں نے مجھے افیل کرایا جنرل اس میں ٹائر ایک سال کے بعد دیا تھا تو اب بتا رہی دیکھیں جو اپیل اپیل کا جو ہے نا اپیل اپیل پہ جب آپ اپیل کرتے ہیں تو تقریبا ہیرنگ کو آتے آتے آج کل تقریبا سال سے ڈیڑھ سال کا عرصہ لگ رہے تو جب آپ نے اپیل کی ہے اس وقت سے تقریبا سال سے ڈیڑھ سال کا عرصہ لگتا ہے جب تک کہ آپ کی ہیرنگ آتی تو فیلال آپ کو ویٹ ہی کرنا پڑے گا بہت شکریہ نیکس کولا کی سال علیہو السلام علیکم جی والک اسلام کون سب بورے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی جائی سب بولی کیا سوال ہے پوچھتا تھا میرے نیف وہ یہاں تھا تو ریموو ہو گئے یہاں سے کتنا عرصہ پہلے سوال آنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لئے کوئی رکاوٹ ہوگی یا ویزا مل جائے گا میں سپانسر کروں میں بریٹیش نہیں ان کو کتنا عرصہ پہلے ریموو کیا یہاں 2005 میں تو پھر بلکل کر سکتے اپلائے کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اگر ہم آفیس کو کوئی کرتا ہے لیکن چونکہ دس گیارہ سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو اگر وہ ویزیٹ کی آنا چاہتے ہیں ویزیٹ ویزا کی الگ سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جس پہ جو بھی ویزیٹر ہوتا ہے اس کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بہت زیادہ سٹرانگ سوشل اکنومک کنیکشنز ہیں اپنی ملک سے اور وہ واپس آئیں گے اگر یہ وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کیونکہ مشکل کام ہے میرا آسف نام میرا آسف صاحب بولی آواز آرہی بلکل آواز آرہی ہے سوال کیا آپ کا کازنہ میرے ورک پیمیٹ کا لائچ سنس سسپینڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے چیزیں مانگ گیا ٹوئنٹی دی ہیں جی تو ہم دینے کے تیار دیں گے دیکھیں آم آپ کو پرابلم ہو بھی سکتی ہے کرتا نا کہ آپ کی جو کمپنی ہے ان کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے جب آپ واپس آتے ہیں اگر ان کا لائسنس ریووک ہو چکا ہو ہے اور ہوم آفس یا جو آم امیگریشن آفس سر ہیں وہ انکوائری کرتا ہے آپ کے امپلائر کا اور اس وقت آپ کے امپلائر کا لائسنس ریووک ہوتا ہے تو اس وقت پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو دو مہینے کا ٹائم دیں گے سکسی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے آپ اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون صاحب بورے کیا سوال آپ کا میرا نام حسین ہے میرا کوسشن ہے جی میں نے 2016 میں یہاں پہ دس سال ہو گئے جی جب دس سال ہو گئے تو اس ٹائم میرا کوٹ میں ہیمن رائٹ کا کیس پینڈنگ تھا لیکن میں ان دیفنیٹ کے لئے ڈال دیا پھر انہوں نے مجھے لیٹر بیج دیا کہ سکس منت میں جواب دیں گے پھر اپریل میں ایک لیٹر آیا کہ آپ کوٹ میں کیس پینڈنگ ہے تو پھر ہم آپ کو آن ورز اس پہ کو ڈیسیجن دیں گے میرا کوششن یہ کہ میں کوٹ پہ اس دوسری اپلیکیشن نہیں کر سکتے میں اس چیز پہ ہران ہوں آفیس نے آپ کی اپلیکیشن واپس نہیں کی اور وہ کنسیڈر کر رہے ہیں لیکن ٹیکنکل لیگل سپیکنگ جب آپ کا کوٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے آپ دوسری اپلیکیشن ہوم آفیس میں نہیں کر سکتے آپ کو پہلے جو اپیل کوٹ میں چل رہی ہے اس کو ویڈ را کرنا پڑتا ہے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے چونکہ اب آپ کی اپیل بھی لگی ہوئی ہے تو اس کو ویڈ میرے دو بیٹے پیدا ہوں میں ای نیشنل ہوں اور مجھے چار سال ہو گیا اور کب میرا رائٹ ہوگا ان کو بیٹی نیشنل ٹی کرنے کے لئے اور دوسرا کوئیسن یہ ہے میرا میری والدہ اور میرا بردر آئے تھے دو تین دفعہ آئے ہیں ایدر ویزر پہ اور میں چار جی جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے جب آپ کو یہاں پہ پرمنٹ ریزنس مل جاتا ہے جب آپ پانچ سال ہو جاتے ہیں رہتے ہوئے اور پانچ سال سے آپ ایکسائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹکل پرمنٹ ریزنس ایکوائر کر لیتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ پرمنٹ ریزنس کے لیے اپلائے کریں اس ٹیج پہ جب آپ کو پرمنٹ ریزنس مل جاتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو پھر ریجسٹر کرا سکتے ہیں اس برٹس سیٹیزن جب آپ کو پانچ سال ہو جاتے ہیں یہاں پہ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کرتے ہوئے جو دوسرا آپ کا سوال تھا وزٹ ویزا کے حوالے سے تو بلکل آپ ان کے دو سال کے ویزے کے لیے اپلائے وہ کر سکتے ہیں دو سال کے ویزے کے لیے اپلائے اور اگین وہی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ویزے ویزے میں کہ ان کو اپنے ملک پہ شو کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ کالز ہم نہیں لے سکتے تو جن لوگوں سے بات نہیں ہوئی یا اگر کوئی بھی جس کی کال تھو نہیں ہوئی بات نہیں ہو سکی تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتا ہے سکرین پہ میری ڈیٹیلز آ رہی ہیں یا کسی بھی وکیل سے آپ رابطہ کر کے ان سے ڈیٹیل میں اپنے کیس کے سلسلے میں بات کر سکتے ہیں اور یا پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ یعنی کہ تھرزجے کو دوبارہ ہدایٹیل پہ آپ سے شام سات بجے ملاقات ہوگی پروگرام ختم ہونے سے پہلے پھر آپ کو بولوں گا جن لوگوں نے ابھی تک ووٹ نہیں دیا دس بجے تک کا لقات ہوگی اپنا خیال رکھیں دعا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ